جمع کشمیر میں جائدہ ٹیک سب معاملے پر انتظامیہ کا باہن تنقید کے بعد جمع کشمیر انتظامیہ نے عوامی تجاویز کی طلب بڑگاہ میں خاتون کا قتل لاش کے ٹکڑے کرنے والے شخص کو پولیس نے کیا گرپتہ ملزم کو سخت سزا دینے کی لوگوں نے کیمار بارملاور کلگاہ میں سڑک کے دو الگل خادثے ایک بائیک سوار کی ہوئی موت دو مزید ہوئے زکمی ایک سرنگر اسپتال منطق نوشرم علوسی پر منشیات اسلاح دماغ کا خیز مواد برامت ہنوارہ میں اسلاح گولہ بارود برامت کرنے کا پولیس کا دعوی اور وقبورٹ کے چیئر پرسن نے مینڈر میں کئی پروجیکٹوں کا رکھا سنگے بنیان کہا وقبی ملاق کا واجب الادا کرایا جلد کیا جائے گا وصول اور اب پیشیں خبروں کی تفصیل جمع کشمین میں پروپٹی ٹیکس فر عوام میں ناراض کی اور تنقید کے بیچ انتظامے نے اس مجھوزہ ٹیکس کے متعلق عوام سے تجاویز اور مشوری طلب کیے ہیں ذرا کا کھانا ہے کہ ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپنٹ نے جمع کشمین میں پروپٹی ٹیکس کے نفاظ پر عوام ناراض سے تجاویز اور مشوری طلب کیے اس سلسلے میں کوئی بھی تجاویز دس دنوں کے اندر اندر ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپنٹ کے اپیشل ای میل پر بیجے جا سکتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ گزستامہ کی تئیس تاریخ کو جمع کشمیر خاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپنٹ میں کہ میں نے شہری علاقوں میں جاہدہ ٹیکس لاغو کرنے کا فیصلہ کیا اور اس ٹیکس کا نفاظ یکم اپریل سے ہو رہا ہے جاہدہ ٹیکس کے خلاب جمع کشمیر کی منسٹریم پارٹیوں نے شدید ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اس فیصلے کو واپس لینے کا مطالبہ کیا جمع کشمیر کی انتظام میں نے واضح کیا کہ پراپٹی ٹیکس ایک ہزار سکیر فٹرہاشی مکانوں پر لاغو نہیں ہوگا جبکہ شہری علاقوں میں چالیس فیصد آبادی اس ٹیکس سے مستثنہ ہے وستی کشمیر کے زربتگام کے مہنپورہ علاقے میں ایک شخص نے مبینہ تور پر اکتیس سارا خاتون کا قتل کر کے لاش کے کئی ٹکڑے کیے اور مختلف مقامات پر فینک دئے پولیس کا کہنا ہے کہ اس شخص نے بعد میں جرم کو چھپانے کے لیے لاش کے ٹکڑے کر کے اپنے پڑوس کے مختلف مقامات پر فینک دئے جس کے بعد ہی پولیس نے مختلف مقامات سے جسم کے تمام حضاب برامت کر لیے پولیس کا کہنا ہے کہ یہ دردناک وارداد دل دہلانے والا واقعہ اس وقت سامنے آیا جب بڑگام کے سیبوگ علاقے کے رہنے والے خاتون کے بائی نے آٹھ مارش کو خاتون کی گمشدگی کی شکایت درش کروائی خاتون کے بائی تنویر احمد خان نے کہا ہے کہ ان کے تیس سالہ بہن ساتھ مارش کو کوچنگ کلاسز کے لیے روانہ ہوئی لیکن گھر واپس نہیں آئے اس سلسلے میں گمشدگی کی ریپورٹ درش کی گئی تھی جس کے بعد ہی پولیس نے اس کی تلاش شروع کی تھی اور انہوں نے کہا کہ تبتیش کے دوران پولیس نے شبیر احمد وانی جو کہ مہنپورا بڑگام کا رہنے والا سمیت متجد مشتبہ افراد کو گریبتار کیا اور مسلسل پوچھ گش کے بعد شبیر نے لاپتہ لڑکی کو قتل کرنی کا اعتراف کیا اپنے جرم کو چھپانے کے لیے مجرم نے لاش کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا اور حصوں کو مختلف مقامات پر دفن کر دیا تھا پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کے انکشاف پر لاش کے تمام حصوں کو برامت کر لیا گیا اور طبیق قانونی نوازمات مکمل ہونے کے بعد آخری رسومات کے لیے للاواکین کی خوالی کیا گیا جس کے بعد ہی آج صبح ان کا نماز جنازہ ادا کیا گیا جس میں لوگوں کے قصیر تعداد نے شر کر کی جس کے بعد پرنم آنکھوں سے انہیں سپرد لہت کیا گیا اس موقع پر مقام لوگوں نے احتجاج کرتے ہوئے پولیس اور انتظامے سے اپیل کی ہیں کہ قتل میں ملوی شخص کے خلاف سخت سے سخت سزا دی جائے رسول اللہ اے بایسی اللہ اسے ہممارسان کوئی لیے اسے لن کی اپیل چھا اسے ہمارے اٹھان کاتل اسے بور کاتل اسے مار دی جائے اسے ہماروں پانا پانا چاہتے ہیں اسے ہمار� ٹھانی کھر اسے ہمارہ ٹھانی کھر اسے شریف کا اسے ہمارے رسول اللہ شفرت آسان شفرت آسان فقط شفرت آسان شفرت آسان شفرت آسان شفرت آسان خلال آسان ادا جسان لوگ جمع ادھر اس اس پی بٹگام نے ایک پروس کونفرنس کے دوران کہا کہ شکایہ دارج ہونے کے بعد ہی تحقیقات شروع ہوئی تھی اور گزشتہ روز ملزم شبیر احمد نے جرم کا اطراف کیا جس کے بعد ہی پولیس نے مقتلی مقامات سے جسم کی تمام اعضاء برامت کر لیے اور قانونی اور ٹیوی لوازوات مکمل ہونے کے بعد لاش کو لواکین کے حوالے کیا تحقیقات میں دیری کے متعلق پوچھے گئے سوال کے جواب میں اس اس پی نے کہا ہے کہ کیس دارج ہونے کے بعد تحقیقاتی عمل کو مختلف زائیوں سے دیکھنا پڑتا ہے جس میں تھوڑا وقت لگتا ہے لیکن فائنلی کر رات کو شبیر احمد وانی نے کنفیس کیا ہے کہ اس کے بعد ہم نے جو اس نے کنفیشن کیا اس کے گھر پہ گئے اور وہاں سے اس کے آہاتے سے کیونکہ ڈیڈ باڈی کی کافی حصے کیے گئے تھے تو جو ان کا سر ہے وہ گھر کے آہاتے میں ملا ہمیں اس کے بعد جو جو مین باڈی تھی ہمیں جو فرام نیک ٹو ہر ٹورسو وہ ہمیں سیبدن بریج کے انڈر ملی تھی وہاں پہ تو اس کے جو لیمز ہیں لیمز اور جو آمز ہیں وہ ہمیں ایک ٹینکی میں ملی جو ان کے گھر کے پاس تھی تو اس کے بعد جو فردر جو ان نے انکشاف کیا اس کی بنیاد پہ جو ایک نائف ہے اور جو جو ہم نے جو کرائم سین ہے اس کو ہم نے سیکیور کیا ہے اور انویسٹیگیشن شروع کی ہے تو آج ہم نے پوسٹ موٹم کر آیا جو میڈیکل لیگل فارمالٹیز تھی وہ کمپلیٹ کر کے ہم نے ڈیڈ باڈی جو ہے نیکسٹ آفکن کو حوالے کیا ہے ہمارے پاس مسنگ ریپورٹ جو اس کے نیکسٹ آر جو اس کے بریدر ہے تنویر احمد خان وہ آٹھ تاریخ کو چوکی پہ آ جائے تو باقی جو انویسٹیگیشن ہیں جب ایک بار کمپلیٹ آ جائے we have to examine all the ایسپیکٹس کی اس میں ٹیکنیکل جیسے میں نے کہا ٹیکنیکل فون فول کال ڈیٹیلز ہم نے ایکزیمن کرنے پڑتے ہیں ہم نے سٹیٹمنٹس ریکارڈ کرنے پڑتے ہیں کہ کہاں گئی تھی کیا whether the applicant is telling the truth or not تو ویریفائی کرنا پڑتا ہے اور جو ہم suspects لاتے ہیں questioning کے لیے آپ کو پتائی جو hardened ہوتے ہیں جو guilty لوگ ہوتے ہیں ان کو confess کرنے میں time لگتا ہے we cannot jump to conclusion اس میں time لگتا ہے investigation is always جب comprehensive investigation ہوتی ہے اس میں time لگتا ہے جنوبی کشمیر کے زرہ کلگام میں سرکے کا حادثے میں ایک نوجوان زکمی ہو گیا کپالپورا علاقے میں ایک سرک حادثہ پیش آ جس میں ایک سکوٹر سوار زکمی ہو گیا بعد میں پولیس نے سکوٹر سوار کو زلہ اسپتال کلگام پہنچا جا ابتدائی علاج مالچے کے بعد انہیں جیم سے ارتناک منتقل کیا سکوٹر سوار ایک طالب علم تھا جو امتحان دینے کے لیے اسکول جا رہا تھا ادھر شمال کشمیر بارملا زلہ کے وطرگام برفیابات میں ایک بائیک سوار خلاق جبکہ دوسرا زکمی ہو گیا وطرگام علاقے میں ایک تیز رفتار بائیک ڈرائیور کے کابو سے باہر ہو کر سڑک کنار ایک درخت سے ٹکرا گیا جس کے نتیجے میں بائیک سوار مسیب احمد بٹ اور رشیب ظہور سابون زکمی ہو گئے دونوں زکمیوں کو اگرچہ اسپتال لے جا گیا تاہم مسیب زکموں کی تاب نلاتے ہوئے دم توڑ بیٹھا جبکہ سابون کو جدید علاج کے لیے ایسی میں چس اسپتال سری نگر ریفر کیا گیا موسیقی موسیقی